تو میں سب سے اپیل کرتی ہوں کہ میری آواز بنے میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے جو آگے بھی ہو رہے ہیں مجھے جتنی ذریعی ٹینشن دی جا رہی ہے میں نہیں چاہتی کہ میں عامل یاقت کی طرح کوئی ایسا قدم اٹھاؤں مطلب میں جینا چاہتی ہوں میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں لیکن میری ہی فوٹوز کو لے کے جو مجھے زلیل کیا جا رہا ہے وائرل کر کے میری عزت اچھا لے جا رہی ہے ڈی فیم کیا جا رہا ہے چاہت ساب کو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے وہ کہ ان کے علاوہ کسی کو فیم ملے وہ ہمیشہ سے یہی کرتے آئے تھے یہ پہلی بارے کہ ان کی پہلی کسی موڈل کو فیم ملی ہے اور وہ میں ہوں چاہت ساب کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہو رہی جتنے بھی اڈریکٹرز ہیں اور گلوکار ہیں میں ہم سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ کیوں چپ ہیں موسیقی کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اور جنازہ نکالا جا رہا ہے جو محنت کر کے سیکھ کے آئے ہیں ان لوگوں کی ویورشپ کچھ بھی نہیں ہے ان کو ویوز نہیں میرے نہ وہ پیسہ کمارے ہیں نہ وہ فیم کمارے ہیں تو چاہت ساب اسی طرح اگر گانوں کے ساتھ کرتے رہیں گے اور ہم جیسے مصوم لوگ ان کا کھلونا بنتے رہیں گے تو پلیز اس پہ لازمی آواز اٹھائیں اور میں ایک بار پھر اپیل کرنا چاہتی ہوں حکومت پاکستان سے اپنے سب دیکھنے والوں سے سب دوستوں سے کہ پلیز میرے لئے آواز اٹھائیں مجھے پتہ ہے اس پریس کانفرنس کے بعد مجھے خطرہ ہے اور میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں بار بار یہ ہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے اگر کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا تو وہ اس کے ذمہ دار چاہتا ہے اچھا وجدان آپ کو یہ چیز کنفرم ہے کہ آپ کی جو پکچرز وائرل ہو رہی ہیں کچھ وہ نہانے کی اس کے لئے آپ کہہ رہی تھے کہ مجھے کوئی کالز بھی آ رہی ہیں مجھے تھریڈز وغیرہ بھی دیے جا رہے ہیں کیا آپ کو کنفرم ہے کہ اس کے بھی جو چاہت وزیلی خان ہے میری وہ فوٹو تو اتنے ٹائم سے کبھی وائرل نہیں ہوئی ہے اس مقام پہ جب میں مین سٹریم پہ پہنچی ہوں مجھے عزت ملی ہے مجھے ٹرول نہیں کیا جارا وہاں پہ آکے میری تصویر کا ایسے وائرل ہونا اور بدو بدی کے ساتھ اٹیچ کر کے چاہت صاحب کے ساتھ میرا ایک ریلیشن نکالنا ہوتا اس کے پیچھے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ چاہت صاحب بھی ہے میں ہمیشہ سے چپ تھی میں ڈری ہوئی تھی اندر سے اور ابھی بھی میں بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوں اور میں ڈر سہم کے ہی زندگی گزار رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ پلیز میری آواز بنے تاکہ میں اپنا یہ ڈر ختم کروں اور میں آگے بھر سکوں مجھے دان پہلے چھے سو ہم آپ نے مکمل کر لیے چاہت فدلی خان کے ساتھ پہلے پانچ گانے بھی کیے چھے میں میں آگے ایسے کیا ایشو آیا ہے کیا پیسوں کا ایشو تھا پہلے پانچ گانے میں آپ کو پیسے نہیں دیئے گئے یا چھے میں میں آپ نے یہ وات اٹھائیے کہ مجھے پیسے نہیں دیئے گئے یا میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے پہلے پانچ گانوں میں ایسا کیوں نہیں کیا گیا پہلے جو پانچ گانے تھی ان کا معادلہ مجھے صرف چاہت صاحب نے ایک ریت ڈالی ہوئی تھی پانچ ہزار روپے کی جتنے بھی گانے تھے وہ پانچ ہزار پے پے کرتے تھے یہ گانا بہت زیادہ وائڈل گیا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے میں آئی ہوں مجھے فیم ملی آئی کیونکہ چاہت صاحب ہمیشہ فرنٹ پے رہتے تھے یہ پہلا سونگ ہے کہ ان کی کوئی موڈل جو ہے اس کو اتنی فیم ملی ہے اور وہ فرنٹ پے آئی ہے چاہت صاحب کو یہ بات حضب نہیں ہو رہی تھی اور یہ بات تو ہے جب چاہت صاحب کو بھی کہتے تھے اکثر کہ جب بچھا آرنے کریں گے تو وہ ضرور میرے ساتھ شیئر کریں گے اب جب وہ ساٹھ سے ستر لاکھ رپیہ کما رہے ہیں تو انہوں نے ایک بار بھی میرے بارے میں سوچا نہیں بلکہ الٹا میری کردارکشی شروع کر دی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد یا آپ کی انٹریبیوز کے بعد آپ کو آپ کا حق دے پائیں گے کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پیسے آگئے ہمارا سونگ وائرل ہو گیا تو آپ بقول آپ کے کے ساتھ ستر لاکھ کما چکے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ دیں گے آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں ان سے میں آج اسی لیے ہی آئی ہوں تاکہ آپ سب لوگ مجھے میرا حق دلا سکیں میری آواز بن سکیں اور مجھے جو میں چاہتی ہوں جو میرا حق بنتا ہے وہ آپ سب لوگوں کی آواز سے ہی مجھے ملے گا 50-50% کی جو کمیٹمنٹ کی چاہت باتی علی خان کی اس کی کوئی لکھت پڑھا دیا نہیں چاہت سب کی ایسی کوئی نہیں تھی تو پھر آپ کے ساتھ کی بات حق کی بات یہ ہے آپ کے مرضی سے گانا شوٹ ہو گیا یا زبردستگ ہوا گیا گانا میری مرضی سے ہی شوٹ ہوا ہے یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے نا پہلے کہ اتنے پرسنٹ آئے گا تو وہ آپ کے ایگریمنٹ ہمارا کبھی پہلے بھی نہیں ہوا تھا گانا پہلے بہت کم چلتا تھا یعنی اتنا زیادہ وائرل نہیں جاتا تھا جس کی مد میں وہ تھوڑا سا معافضہ دیتے تھے مجھے لیکن یہ گانا جب اچھا گیا ہے تو ہم جب بیٹھ رہے ہوتے تھے بات چیت کرتے تھے کہ اگر اچھا کوئی چل جاتا ہے وائرل جاتا ہے تو اس کا کیا ریسپونس آئے گا تو چاہت سب کا بھی یہی خواہش دی کہ جب اچھا جائے گا تو اس میں سے مجھے بھی حصہ دیں گے یعنی زبانی کلامی آپ کا ایگریمنٹ تھا لکھت پڑھت نہیں تھی لیکن جبانی کلامی انہوں نے کہا تھا کہ گانا جائے گا تو سوٹی پرچنٹ ہوگا ہاں جی بیٹھے ہوئے تھے ہم پور امید تھے چاہتا کہ گانا بڑا اچھا جائے گا اور کہ اچھا جائے گا تو وجہان میں آپ کو بھی دوں گا لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی دینے کی بجائے الٹا مجھے تکلیف عذیت دینا شروع کرتے آپ کو مارنے کی دمجیہ نہیں جائے مجھے ایسا لگ رہے ہیں میں گھر سے زیادہ باہر نہیں جا پا رہی مجھے ایسا لگتا ہے کوئی نہ کوئی میرے پیچھے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اور میں اس لیے آسفرنٹ پر سامنے آکے بولا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے کم از کم پتا تو ہو کہ میرے ساتھ کس میں کروایا ہے اپیدان جو آپ کو سوئی رہا بتا رہی ہے کہ آپ کے موبائل میں سے لی گئی ہے جو وائلی پی جا رہی ہے کہ ان کے موبائل میں چھوڑا ہے یہ میرے ایک سوشل ایپ ہے وہاں پہ میری ویڈیو تھی آج سے پہلے کبھی بھی وائلی نہیں ہوئی اگر وائلی ہوتی تو وہ ڈریکٹ میرے پر اٹیک ہوتا ہے لیکن اس فوٹو کو لے کے چاہت کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ اٹیچ کر کے میری جو ہے کردار کشی کی جائے غلط استعمال کریں یہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے انہیں یہ امیج دیا جا رہا ہے کہ میرا چاہت کے ساتھ شاید کوئی غلط ریلیشن تھا چاہت کے ساتھ ملوانے والا کون تھا کس بندے نے آپ کو پرس ٹائم چاہت کے ساتھ ملوانے والا کون تھا کس کے ساتھ کام کریں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ چاہت صاحب سے ایک پوسٹ پہ میری بات ہوئی تھی کومنٹ میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک سنگر ہے جب میں وہاں پہ گئی میں نے کومنٹ کیا چاہت صاحب میرے انوکس میں آئے تھے وہاں سے میری ان سے بات چیت چھوڑی انہوں نے کہا کہ جب میرا کوئی بھی گانا آیا ویڈیو کی شکل میں تو میں آپ کو موڈل لوں گا تو تب انہوں نے کچھ دن اور بار مجھے کہا کہ اپنی کچھ ویڈیوز آپ بھیجیں وہی ویڈیو جو میں اپنے ٹک ٹوک پہ انسٹا پہ یا فیس بک پہ لگاتی میں نے انہیں کچھ کلپ جو تھے وہ بھیج دی انہوں نے ایڈٹ کر کے اپنے گانے کا وہ حصہ بنا لیا بچتا ہے آپ ماشاء اللہ سے مچھوڑ ہیں تو آپ کو ایڈیا نہیں تھا کہ کوئی دیار شخص جو ہے پوست کے ذریعے آپ سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں تلیسی چانچ پر تال کرنے آخر وہ شخص کیسے ہے ہم جس ویڈ میں ہیں فنکار کہتے ہیں چاہت آپ بھی خود کو فنکار کہتے ہیں میں بھی ایک موڈل ہوں تو کام کے سلسلے میں ہم یہ نہیں دیکھتے کوئی غیر آیا یا کوئی جس کی عمر چھوٹی ہے یا بڑی ہے ہمیں کام سے مطلب ہوتا ہے کہ ہم بائزہ طریقے سے اپنا کام کریں اور ہم ان کر سکیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے چاہت ساپ کی جھوٹیل پہلے سے چیک نہیں کی کہ چاہت ساپ کیس طرح کی ہے لیکن اب آپ کے ساتھ غلط ہوئے اس سے پہلے بھی وہ کسی کے ساتھ غلط کر چکی پہلے کا مجھے نہیں پتا لیکن ہا میرے ساتھ غلط ہوئے اور جس کی وجہ سے میں اس قدر مجبور ہوئی کہ مجھے پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے مدل باتی سونگ کے بعد آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں غلطی لگتی ہے کامیابی لگتی ہے کیسا لگتا ہے فیم ملنے کے بعد تھوڑا اچھا لگتا لیکن میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں سہم گئی ہوں اگر نورمل حالات میں مجھے فیم ملتی تو شاید میں بہت زیادہ انجوائے کر پاتی لیکن میری فیم کو انجوائے کرنے کے ٹائم پر میری فوٹو وائرل کر دینا مجھے کسی کے ساتھ اٹیچ کر دینا اور وہ بھی ایک پینسل سال کے بندے کے ساتھ ان حالات میں مجھے پرپوسل بھی بہت آ رہے تھے لیکن جب وہ ایک معاملہ یہ جو اٹھا ہے اس کی وجہ سے زندگی پر میری اثر پڑ سکتے ہیں تصویر آپ کی اپنی ہے جو وائرل کی جاری ہے یا وہ ڈی فیک سے بنای گئی ہے نہیں وہ میری اپنی ہی فوٹو ہے غلط استعمال کیا جارہا ہے اس کا غلط استعمال کیا جارہا ہے اس کو اٹیچ کیا جارہا ہے بدو بدی کا جو ہے وہ فوٹوز لے کے اور اس فوٹوز کو لے کے یہ امپیکٹ دیا جارہا ہے کہ میرا چاہت کے ساتھ کوئی ریلیشن تھا اور یہ کام کروانے والے میرے خیال سے چاہت کے علاوہ کوئی نہیں ہے کسی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے نہ مجھے ڈی فیم کرتے ہیں جو لوگ آپ کی تصویر کو اس طرح دھلا رہے ہیں اوپر غلط کیپشن ڈال رہے ہیں اور گندی نازیبہ باتیں لکھ رہے ہیں ان کے لئے کیا بگاہ رہے ہیں آپ کے پاس ہاں ان کے لئے بھی ہماری جو آج ٹیم بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ موجود ہیں ہم انشاءاللہ اس پہ ایکشن لینے والے ہیں لنکس ہم نے جمع کر لی ہیں سکرین شوٹ لے چکے ہیں تو جو لوگ میرے خلاف بول رہے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں یا میری تصویر کو پھلا رہے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی بوری خبر ہے کہ جلدے جو ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یہ تصویر وائرل ہونے کے بعد آپ کی فیملی کی طرف سے کوئی ردی عمل آیا ہو میں بھی بہت پریشان ہوں اور میری فیملی بھی بہت پریشان ہے کہ ہماری بیٹی کی جو ہے وہ کردار کشی کی جا رہی ہے بہت زیادہ سٹریس میں آ چکی ہوں میں اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں کئی آمر لیاقت کی طرف کوئی حرکت نہ کر بوسروں آپ اب چاہت پتہ لی خان سے چاہتی کیا ہے مطلب آپ کا اب موقع کیا ہے اینڈ ٹو اینڈ اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں ساری چیز کو تو آپ چاہت پتہ لی خان سے کیا چاہ رہے ہیں میری ان سے بس یہی درقاس ہے جو میرا حق بن کا ہے آپ مجھے وہ دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میری کردار کشی کی جا رہی ہے خدا کے لئے خدا کے لئے پلیس اس چیز کو بند کیا جائے میری آگے آنے والی زندگی اس پر یہ چیز بہت اثر انداز کرے گی آپ نے اپنے حق کے لئے سوشل میڈیا کا سہارا لی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمنا حاصل کاریاں ہوئی ہیں ڈیفینٹلی ایسا ہی ہے جب یونگ بولتے ہیں تو پھر بہت سو لوگوں کو سننا پڑتے ہیں بہت سے قانون چینج ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا سے زیادہ بہتر پلیٹ فارم کوئی بھی نہیں ہے میں پہلے ڈر سیم کے بول نہیں پا رہی تھی لیکن اب جب مجھے لگا ہے کہ میرے پاس سپورٹ ہے جن میں جذبہ ہے جو پہلے بھی بہت زیادہ کیسی ساتھ سے کٹ چکے ہیں تو مجھے لگا کہ مجھے بولنا چاہیے تاکہ آئندہ میرے جیسی کوئی لڑکی اگر بولنا چاہے کوئی مظلوم بولنا چاہے تو ان کو پتا ہو کہ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے اچھا کہ ایف تائیوڈا اب آپ کو پیسے دے دیتے ہیں وہ آپ کو عدا کر دیتے ہیں تو کیا آپ دوبارہ ان کے ساتھ جانے میں کام کرنا ہے کہیں گی یا نہیں یہ میں بہت سے اپنے انٹرویوز میں کہہ چکی ہوں ایز افن کہہ چکی ہوں ایک اپنے اپنے اوپر چاہت ساپ کو بہت ٹرول کیا گیا ہے کہ وہ موسیقی کے ساتھ موسیقی کا جنازہ نکال دی انہوں نے بیڑا غر کر دی ہے ان کے اوپر جو کامڈین کی چھاپ خسرے تھے یا ان کو ٹرول کیا جا رہا تھا میں نہیں چاہتی کہ میرے اوپر بھی چھاپ لگ جائے کہ میں ہرڈ کلاس موڈل ہوں اور مجھے کوئی اچھا پروڈیکٹ نہ ملے میں صرف اسی چیز چھاپ کو مٹانے کے لیے اچھا کام جو ہے موسیقی کا پروڈیکٹ سے شرمیتا ہے کہ آپ نے جو چھاپ کیا ہاں مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ وائرل جائے گا مجھے تھا کہ اگر نورمل جائے گا تو ایک فن تھا لیکن میں اب شرمیتا ہوں لوگ جب کہتے ہیں کہ چاہت کی اور آپ کی جوڑی ان میں اور مجھے زمین آسمان کا فرق ہے میں ان کی بیٹیوں کی طرح ہوں اب جا کے مجھے تھوڑی شرمیتگی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہی یہی تھی کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا چاہتا ہے